موسیقی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو میر چینل کوکورٹ پلس ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج کی ریسپی ہے خالص دیسی گھی سے تیار شدہ حلوہ یہ حلوہ بہت سپیشل ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ میری نانی اما کی ہے وہ تو اب ہمارے درمیان نہیں ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو ان کے بعد اس ریسپی کو میری امی جی نے کانٹینیو کیا اور ابھی تک بھی ہمارے گھر میں یہ حلوہ بہت احتمام کے ساتھ بنایا جاتے ہیں کیونکہ اس میں سب دیسی اورگینک ازا شامل کیا جاتے ہیں اس کے یہ بہت سپیشل اور طاقت سے بھرپور حلوہ ہے زیادہ باتیں نہیں کرتے فوراں سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کو بنانا کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں فرسٹ او فال ڈائی فروٹس چاہیے ہوں گے تو پہلی چیز آ جائے گی پستہ مانگس بغیر چھلکوں کے ایک کلو پستہ مانگس لیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز چاہیے ہوگی وہ ہے کشمش تقریباً آدھ پاؤ جتنی کشمش لیں گے اور ساتھی تقریباً تیس سے پینتیس چھوٹی سبز لائچی چاہیے ہوگی ان کے بعد ایک کلو بادام چاہیے ہوگی اچھا میرے ذہن میں نہیں رہا تو میں نے جو ہے تھوڑے سے بادام پہلے گرائنڈ کر لیے تھے اور یہ جو گرائنڈ ہوئے ہیں اور صافت یہ دونوں ملا کے ایک کلو بادام ہیں اور ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر ہونی چاہیے کہ جو میں ایک کلو کہہ رہی ہوں پستہ مغز اور ایک کلو بادام تو یہ دونوں چیزیں چھلکوں کے بغیر بغیر چھلکے کے ایک کلو چاہیے ہوں گے اور ایک ہی کلو چاہیے ہوگی گری یعنی کناریل اس کو باری کارٹ لیں اس کے علاوہ آدھا کلو چار مغز چاہیے ہوگا تو جیسے بادام پستہ مغز اور گری وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو ایک کلو کے حساب سے بتائیں تو اسی طرح آخر پر ایک کلو ہی خشخاش لیں گے اچھا یہ خشخاش تو بہت بہترین چیز ہے ایک تو آپ اس طرح حلوے وغیرہ میں بھی شامل کر کے کھائیں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے اور اس کے علاوہ دودھ میں اگر خشخاش کے ساتھ آپ بادام توڑا گرائنڈ کر کے اور یہ آپ شامل کر کے پیئیں تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس حلوے کے لیے پرفیکٹ میرمنٹس چاہیے ہوں گے مطبع جتنی جتنی مقدار میں بتا رہی ہوں اتنی ہی شامل کیجے گا تب ہی ایک مکمل ہیلتھی حلوہ تیار ہوگا تو اب یہ تو ہو گئے درائی فروٹس لیکن صرف انہی سے تو حلوہ نہیں بننا نا باقی دو درجن دیسی انڈے چاہیے ہوں گے کیونکہ خاص قسم کا حلوہ بننے جا رہے تو انڈے بھی دیسی ہی ہونے چاہیے ساتھ ہی چاہیے ہوگا تین پاؤ دیسی گھی کا بھائی فل جو ہے تاکت سے بھرپور حلوہ بننے جا رہے اچھا اب اگلی چیز چاہیے ہوگی ایک کلو چینی چینی جو ہے میں نے یہاں پہ ایک کلو لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہنجی ویورز تو اب اپنے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکس سٹیپ کیا ہے کہ جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈرائی فروٹس بتائیں ہیں سوائے کشمش کو ان سب کو بہت اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے یا چوپر میں چوپ کر لیں جتنی دیر میں یہ ساری چیزیں گرائنڈ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس حلوے کے بارے میں کچھ خاص خاص باتیں بتا دوں وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ تیزی کے ساتھ چلے یعنی کہ آپ کے دماغ کو صحیح طاقت ملے تو بس پھر ہر چیز کو سائٹ پر کریں اور فوراں یہ حلوہ بنائیں اٹھ میں کھائیں بچوں بزرگوں سب کو کھلائیں کیونکہ یہ حلوہ جو ہے ہر ایج کی لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور بلکل جو ہے یہ طاقت اور غزائیت سے بھرپور حلوہ ہے ان چیزوں کے علاوہ یہ حلوہ نزل زکام سے بچھوٹکارہ دلاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سردیوں میں جو ہے فلو تو ہر گھر میں گھوسا ہوتا ہے تو بس آپ لوگوں نے یہ حلوہ کھانا ہے مجھلے زکام کو چلتا کرنے مطلب یہ کہ اس حلوے سے آپ لوگوں کو فل پیک انرجی ملنے والی ہے تو بس اسی طرح جڑے رہیں میری آج کی اس ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ساری چیز بہت اچھے سے گرائنڈ ہو چکی آپ چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف اگلی چیز جو اس حلوے کے لئے چاہیے ہوگی وہ ہے دودھ دس کلو دودھ لے لیں گے میں یہاں پہ خالص بھینس کا دودھ استعمال کروں گی آپ چاہیں تو گائیں یا بھینس کوئی سب دودھ استعمال کر سکتے ہیں اب اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پتیلے میں سارے انڈے توڑ لیں گے انڈوں کو بہت اچھے سے پھینٹ لیں گے صحیح جانشان لگانی ہے آپ لوگوں نے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان میں دودھ شامل کریں گے جس طرح پہلے انڈوں کو بہت اچھے سے پھینٹ لیے بلینڈ کر لیے بلکل اسی طرح جب ان میں دودھ شامل کریں گے تو پھر انڈوں اور دودھ کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فلیم آن کر لیں گے اور اس میں مسلسل چمچ ہلانا ہے اچھے دودھ جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا وہ سارا ایک ہی بار میں انڈوں میں شامل کر کے آپ لوگوں نے چولے پر نہیں چڑھا دینا بلکہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہم اس میں دودھ شامل کرتے رہیں گے دوسری بات جو میں نے چمچ ہلانے کی کیا وہ اس وجہ سے کیا ہے انڈے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ان میں مسلسل چمچ نہ ہلائے جائے تو نیچے کیونکہ آنگ جل رہی ہوگی تو جو ہے یہ نیچے پیندے کے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ برطن کے ساتھ نیچے جو ہے لگے نا تو آپ لوگوں نے مسلسل اس میں چمچ ہلانا ہے شروع میں آنچ کو بھی ترمیانہ رکھیں گے تاکہ جو ہے انڈوں کا کچھا پندور اور ان کی پکائی جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو سکے اچھا ویورز میں نے دودھ اور انڈوں کو جو ہے دوسرے پتیلے میں شفٹ کر دیا کیونکہ جو ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو اس میں مزید ابھی دودھ بھی اور شامل ہونا ہے اور باقی چیزیں بھی تو چھوٹے برطن میں جو ہے یہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے شروع سے بڑا برطن استعمال کیوں نہیں کیا تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انڈے جو ہے یہ برطن کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر کھلا برطن ہوگا تو اس میں جو ہے انڈے پھیل جائیں گے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے پہلے چھوٹے برطن کا استعمال کیا تاکہ ایزلی مینج ہو سکے اچھا جیسے جیسے ٹائم گزرتا آئے گا تو آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا مدب گاڑا ہوتا جائے گا اور دودھ اور انڈے جو ہیں اور ان کی نا ایسے جیسے تھوڑی بر بر سی بن جاتی ہے اس طرح ہو جائے گا تو بس جیسے وہ سٹیج آئے تو اس میں جو ہے ہم تھوڑا سے دودھ مزید شامل کر کے دوبارہ ان کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں ویووز جو پہلے دودھ شامل کیا تھا وہ آہستہ آہستہ گاڑا ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں مزید دودھ شامل کر دیں گے جی ویووز ویڈیو میں آئے گا ایک چھوٹا سا ٹویسٹ وہ یہ کہ ہم کیونکہ پاکستانی ہیں اور جیسے آپ نے وہ سنے ہی ہوگا نا کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے پھر بھی دل ہے پاکستانی تو ہاں جی سوئی گیس بھی جا چکی تھی اور جو سلینڈر ہے وہ بھی ختم ہو چکا تھا تو جتنی دیر میں نیا سلینڈر آنا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اتنی دیر میں لگنی ہے جلائی جائیں اور اس آگ پہ جو ہے اس ریسپی کو کونٹینیو کیا جائے تاکہ کوئی بھی گیپ نہ آئے اور کافی ٹائم گزر جانے کے بعد کہیں جا کے فائنلی ڈش تیار ہوتی ہے تو بس یہ بھی آپ وہی ساف سمجھیں اور ویسے بھی یہ تو زیادہ کونٹی میں بن رہا تھا تو اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جانا تھا اس وجہ سے ہم نے ٹائم کی بجت کرتے ہوئے لکڑیوں کا سہارا لیا اچھا سچ بتاؤں تو میں نے یہ ریسپی فرس ٹائم ٹرائی کیا ہے کیونکہ ہمیشہ پہلے جائے میری امی خود ہی بناتی ہے لیکن اس پار میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اور ہمیں مل کر یہ حلوہ بنائیں اور یہ جو لکڑیوں پر پکانے والا سین ہے اس کا تو اپنے ہی مزہ ہے کیونکہ اگر اتنی ٹھنڈ میں بندے کو آگ سیکنے کو مل جائے تو وہاں کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں ویوز ماشاءاللہ بہت زبردست طریقی سے اس کی پکائی ہو رہی ہے کیونکہ نیچے جو آنچ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا تو یہ مزید گاڑا ہوتا جائے گا ساتھ ہی اس میں بلائی شامل کر دیں گے اچھا بلائی جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور کم بھی بلائی یہ تھوڑی کم دیکھ رہی ہے کیونکہ آدھی جو ہے وہ پہلے شامل کر دی ہے لیکن اس طرح میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کر پائی اور باقی کی جو ہاف ہے وہ ابھی شامل کی ہے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس حلوے کے بارے میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے اس حلوے کے لیے دس کلو دودھ بتایا تو اگر آپ لوگ دس کلو سے ہٹکے مطلب دو سے تین کلو مزید اس میں ایکسٹرا بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بلائی بھی اور شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں جی کافی حد تک یہ پک چکا ہے اور چمچ جو ہے وقفے وقفے کے ساتھ ہلاتے رہیں گے کیونکہ یہ گاڑا ہو چکا ہے تو پیندے کے ساتھ لگ سکتے ہیں اچھا سلینڈر آ چکا ہے تو دوبارہ سے جو ہے ہم نے اس کو گیس والے چلے پر چڑھا دیئے تو اب فوراں سے اس میں کشمش شامل کر دیں گے اس کو تھوڑے دیر پہلے میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ویوورز میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید بہتر انتاظہ ہو سکے کہ کس حد تک کتنا ہم نے اس کو پکانے اور جب یہ سٹی جائے تو پھر ہم نے اس میں جو باقی ڈرائی فروٹس اور باقی چیزیں وہ ساری اس میں شامل کرنی ہیں کشمش کے بعد اس میں سب سے پہلے خوشخاش ٹال دیں گے وہ کیوں کیونکہ خوشخاش جو ہے اس کو جتنا بھی گرائنڈ کر لیں پھر بھی یہ جو ہے تھوڑا موٹا موٹا رہ جاتے اس کی بلکل باری فارم نہیں ہوتی تو اس لیے سب سے پہلے اس کو شامل کریں گے تاکہ اچھے سے گل جائے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے اس کو پھیلا پھیلا کے ڈالیں گے تاکہ کوئی لمز نہ بنے یعنی کوئی گھٹلی نہ ہو اس کے بعد ویسے تو چینی شامل کی جاتی ہے کیونکہ چینی جو ہے اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس کو خوشخ ہونے کے لیے بھی کچھ ٹائم ہونا چاہیے لیکن گری جو ہے یہاں پہ کوکونٹ ہم شامل کریں گے کیونکہ تھوڑا جو جب گرائنڈ کی ہے تو اس کو زیادہ باری گرائنڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے تو اس وجہ سے تھوڑا پہلے شامل کر دیں گے جیسے خوشخاش کا میں نے بتایا کہ وہ بھی گل جائے تو اسی طرح گری بھی جو ہے وہ گل جائے اس وجہ سے اس کو پہلے شامل کریں گے اور چینی اس کے بعد ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو آپ پکنے دیں گے تاکہ چینی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور باقی ہر چیز بھی جو ہے صحیح سے سوفٹ ہو جائے گل جائے اب اس میں پسیوی سبز الائچی شامل کر دیں گے جلدی سے اس کو مکس کرنے کے بعد فوراں ہی جو ہمارے پاس بادام گرائنڈ ہوئے پڑے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد اگلی چیز بستہ مکس اور چار مکس ہے ان دونوں کو ساتھ ملا کے شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے آخر پہ اس میں دیسی گھی شامل کر دیں آنچ کو ہلکے ہی رہنے دیں اب اس ہلوے کی ہلکی سی بنائی کر لیں گے اور ایک جز کا آپ لوگوں نے خیال لکھنا ہے کہ بلکل جو ہے بہت زیادہ آپ نے خوشک نہیں کر لینا بلکہ اس کو ایسے تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا رہنے دیں اب جلدی سے اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے اور دیکھتے ہیں اس کی فائنل لپ یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست غزائیت سے بھرپور حلوہ تیار ہے آپ اس کو تھنڈا گرم دونوں طرح سکھا سکتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں اور ماشاءاللہ اس کا ذائقہ اور خوشفو دونوں ہی لا جواب ہیں آپ اس ہلوے کو بنا کے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کمرشل یوز کے لیے بہت بیسٹ ہے نہیں تو گھر پہ تو ضرور ایک بار ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں پیارا سو کومنٹ کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ